میز باند صدر کا مسافہ سے قریز شہباز شریف کو لے کر کمرہ زیافت میں نہیں آئے انتظار کرتے ہیں مہمان مایوس تقریب حلف برداری میں روایتیں تبدیل نومنتخی وزیراعظم شہباز شریف کی پیر کو حلف برداری کی تقریب میں ماضی کی روایت کو نظر انداز کرتے ہوئے میز باند صدر وزیراعظم کو لے کر کمرہ زیافت میں نہیں آئے جہاں تقریب کے شرکہ کو وزیراعظم سے ملنے اور انہیں حدیعہ تبریک پیش کرنے کا موقع ملتا ہے مہمان دیر تک اس کمرے میں صدر اور وزیراعظم کے انتظار میں کتار بنائے کھڑے رہے اور عملے نے انہیں آ کر آگاہ کیا کہ یہاں ملاقات کو موقع کر دیا گیا ہے جس سے مہمانوں کو کافی مایوسی ہوئی ایوان صدر کی پانچویں منزل پر پنک روم میں وزیراعظم اور مسلح فاج کے سربراہوں کو تقریب شروع ہونے سے پہلے لاغر بٹھا دیا جاتا ہے تاکہ تقریب شروع ہونے سے این پہلے وہ تقریب گاہ میں لائے جائیں حلف برداری کے بعد وہ دوبارہ بنگ روم میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں سے کمرہ زیافت آتے ہیں اس روایت میں بھی تحریف کر دی گئی پاکستان مسلم لنگ نون کے قائد نواز شریف کی تقریب گاہ میں آمد کے موقع پر زبردست اطالیوں کی گونج میں دیکھو دیکھو کون آیا شیر آیا شیر آیا کہ زوردار نارے لگائے گئے یہ واحد موقع تھا جب ایوان صدر ناروں سے گونجا حلف برداری کے فوری بعد نواز شریف نے ایوان صدر سے روان کی اختیار کر لی وہ پنک روم میں نہیں گئے وزیراعظم شہباز شریف نے ان سے اسرار کیا کہ وہ پنک روم میں آ کر رک جائیں نواز شریف نے انہیں لفٹ کے دروازے سے واپس پنک روم بھیج دیا جو انہیں بیرونی دروازے تک رخصت کرنے کے لیے آنا چاہتے تھے باور کیا جاتا ہے کہ نواز شریف صدر آریف علوی کے ساتھ پنک روم میں رکنا نہیں چاہتے تھے انہوں نے تقریباً ہر قابل زکر مہمان جس میں آسف علی زرداری برری فوج کے سربراہ جنرل سید آسیم منیر چیئرمن جوائنڈ چیف آف اسٹاف جنرل ساہر شمشان مرزا صوبائی گورنرز وزرائی علا سیاسی مہمان اور غیر ملکی سفیروں سے مسافہ کیا ان سے خوشگبیاں بھی کی تاہم صدر آلوی کے ساتھ مسافے سے گریز کیا